پالی تو پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر روڈ ہی نہیں ہے بہترین سے تین چار گھنٹے لگتے ہیں اوپر آنے میں یہاں کے لوگوں نے ابھی بتایا کہ بیک ٹو ویلیج کا جو فرسٹ فیس ہوا وہاں بھی ہم نے روڈ کی ڈیمانڈ کی تھی لیکن ہمارے اس ڈیمانڈ پر کوئی گور نہیں کی پھر سیکنڈ میں بھی وہی رکھا اب تھارڈ پہ بھی ایک ہی ڈولپنٹ ایشو پہ ہم بات کر رہے ہیں کیا میسیج دینے چاہتے ہیں سر آپ ڈی سی صاحب کو ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کو ہم تو ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کو یہی میسیج جانا چاہتے ہیں کہ ان کی روڈ کا مسائل جو ہے اس کو جلدے جال ڈال کیا جائے لگ بگ آپ نے یہاں پہ سر دیکھا کتنے کلومیٹر آپ یہاں پہاڑی پر چڑھ کے آئے تین گھنٹے تو لگے نیچے سے تین سالے تین گھنٹے دیکھئے سر آپ کو ایک دن کے لیے یہاں ڈیوٹی لگائے گئے اسی آپ کو کتنی دھکت ہوئی اور یہاں کے لوگ تو جو ڈیلی اپنا مطلب کھانے پینے کا سامان یا جو بھی یہاں پہ سولیات ہیں وہ خود پیٹ پر اٹھا کے لانے پڑتی ہے یا گھوڑوں پہ تو پسٹ کریں گے کہ یہاں پہ روڈ کا کام جلد کیا جائے گا دلکل آپ کے مطالبات اوپر تک پہنچا جائیں گے ہمارا بیگ ٹو بلے جو یہاں رہا بہت سارے علاقوں سے اس کو بائی کارٹ کا کال آئی تھی لیکن ہم نے گورمنٹ کا ساتھ دینے کے لیے اور گورمنٹ کے قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس میں بہت ساری مینک کر کے ہم نے ہر ڈور ٹو ڈور اور ہر بار کے اندر جو ہمارے آفیسر صاحب آئے تھے وہ ہمارے ساتھ چلے تو دوسرا ہمارے پاس پچائدگار ہے نہیں ہم اگر میٹنگ کرنے ہی آج بھی ہم نے جنازگاہ کے اندر جو ہم نے بنایا تھا رولٹ بارمنٹ نے اس کے اندر پولک کٹھی کر کے یہ پروگرام کیا اگر ہم کہیں دوسرے کھولتے ہیں تو اس کا کراہ بھی نہیں ہمیں ملتا ہے کیونکہ کراہ کرائے کے بغیر مکان کو ہی دیتا نہیں ہے تو ہماری ایک رویسٹ ہے کہ ہمیں جلدہ جلد پچائد گھر کا کام شروع کرائے جائے روڈ کا کام شروع کرائے جائے ہمارے جتنے بھی سکول ہیں ہمارا یو پی ایس ڈرکائی بالا ہے یہاں سے چھ یا سات کلومیٹر درکوں کو ہائی سکول میں جانا پڑتا ہے اس کو ہائی سکول بنایا جائے پالی تو پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر روڈ ہی نہیں ہے بہت سے تین چار گھنٹے لگتے ہیں اوپر آنے میں جی بالکل دوسری پرابلم یہ ہے کہ ہم پانچائد گھر ہی نہیں ہے جی سر تو ازلاس کرنے میں پیسہر پہنچ سات گھر دیگر نامران کے بہت مشکل ہوتی ہے ٹھیک ہے جی سر دیسری بات یہ ہے کہ ہائی سکول جو بانا ہے اس کا سٹافی سنکشن نہیں ہے لیکن سر یہاں کے لوگوں نے ابھی بتایا کہ بیک ٹو ویلیج کا جو فرسٹ فیس ہوا وہاں بھی ہم نے روڈ کی ڈیمانڈ کی تھی لیکن ہمارے اس ڈیمانڈ پر کوئی گھر نہیں کی پھر سیکنڈ میں بھی وہی رکھا آپ تھارڈ پہ بھی ایک ہی ڈولپمنٹ ایشو پہ ہم بات کر رہے ہیں کیا میسیج دینے چاہتے ہیں سر آپ ڈی سی صاحب کو ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کو ہم تو ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کو یہی نسیج جانا چاہتے ہیں کہ لگ بگ آپ نے یہاں پہ سر دیکھا کتنے کلومیٹر آپ یہاں پہاڑی پر چڑھ کے آئے تین گھنٹے تو لگے میچے سے تین سالے تین گھنٹے دیکھئے سر آپ کو ایک دن کے لیے یہاں ڈیوٹی لگائے گئی سے آپ کو کتنی دھکت ہوئی اور یہاں کے لوگ تو جو ڈیلی اپنا مطلب کھانے پینے کا سامان یا جو بھی یہاں پہ سولیات ہیں وہ خود پیٹ پر اٹھا کے لانے پڑتی ہے یا گھوڑوں پہ تو یہ لوگوں کو روز روز کا یہ رونا ہے اس لیے آپ ہمیں امید ہے کہ آپ ڈی سی صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے ان سے آپ ریکویسٹ کریں گے کہ یہاں پہ روڈ کا کم جلد کیا جائے گا بلکل آپ کے مطالبات اوپر تک پہنچائے جائیں گی اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر زیادہ گھنگے گہروں کی زیادہ آپ دنیا نے گیچی جی بلکل اسی کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے یہاں پہ سرکار فائدہ اٹھا رہی ہے یہاں پہ بہت ساری حبروں میں سنا تھا کہ کوئی ٹیمیشی میں آ رہی ہیں معاینہ کا رہ پانی کھڑا دے یہ ہے تو اس کے بعد کچھ نئی ہوگا اس پر سنا بہت پچھا بات کرتے ہیں ڈھڑکائی بی کے سرپنچ چودری محمد لطیف صاحب سے سرپنچ صاحب کیسا رہا آپ کا بیک ٹو بلیج کا تھارڈ فیس یہاں پہ آپ کی پچائیت کے اندر ہمارا بیک ٹو بلیج جو یہاں رہا بہت سارے علاقوں سے اس کو بائی کارٹ کا کال آئی تھی لیکن ہم نے گورنمنٹ کا ساتھ دینے کے لیے اور گورنمنٹ کے قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس میں بہت ساری محل کر کے ہم نے ہر ڈور ٹو ڈور اور ہر بار کے اندر جو ہمارے آفیسر صاحب آئے تھے وہ ہمارے ساتھ چلے انہوں نے تمام کام جو ہیں وہ دیکھے دیکھیں دیکھے اور وہ خود بتائیں گے کہ یہاں کا تاثرات جو ہیں وہ کیا رہے یہاں کے لوگوں کا کارپریٹ جو ہے وہ کیسا اچھا رہا یا برا رہا ہے کیونکہ آفیسر کو پتا ہے کہ کیا اچھا کارپریٹ رہا ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ کال ہم نے جب پچائد گھر کے اندر پہنچے تو وہاں لوگوں نے بہت زیادہ شور کیا اور میں نے ان لوگوں سے ذمہ داری لی کے میڈی سی صاحب اور دوسرے آفیسر اندر صاحب سے بات کر کے پچائد گھر کا کام جلدہ جلد شروع کرائے جائے گا ہم نے ان لوگوں سے بیٹو ویلیج کے وسادے سے ان لوگوں کے ساتھ بات کی ہے اور مانا ہے دیکھیں سر دوسری بات یہ ہے کہ بیٹو ویلیج فرسٹ میں بھی ہم نے روڑ کا سوال اٹھایا تھا سیکنڈ میں بھی اور تھرڈ میں بھی آج ہمیں وہی سوال کرنا پڑا نہ جانے ہمارے گجر لوگوں کو دیکھ کر یا بیرے اور گونگوں کو دیکھ کر ہماری روڑ کا کو نظرے انداز کیا جا رہا ہے ابھی تک ڈی پی آرون میں یا کیا بات ہے کس وجہ سے ہم کو یہاں اگنور کیا جا رہا ہے ہماری تو آئی تک ڈی پی آر تک نہیں بنی ہے تو میری روڑ رہے گی تمام گورنمنٹ کی ڈی سی صاحب سے گورنر صاحب سے اور روڑ کی جتنی بھی ایجنسیاں ہیں پی ایم جی ایس وائی ہو یا آر اینڈ بی ہو کدارہ ہمارے اوپر میربانی کر کے ہمیں روڑ سے دوسرے گاؤں کے ساتھ ہمیں ملایا جائے کیونکہ ہمارا علاقہ ایک کٹا ہوا علاقہ ہے اور اس میں نبی ڈگری کی چڑھائی ہے اس وقت ساڑھے تین یا چار گھنٹے روڑ سے یہاں تک لگتے ہیں سر اس معاملے میں آپ نے پہلے بھی کہیں بات چیت کی ایڈمیسٹریشن لیول پر یا سرکار کے ساتھ بہت بار ہم نے اس چیز کو کمیشنر سے لکھا کے ہم نے پی ایم جی ایس وائی تھاڑری والوں کو ہم نے اس کی وہ ڈی پی آر کا ہمارے چیئرمنٹ صاحب نے وہ کاغذ دیا تھا ابھی تاک اس کا ہمیں آتا پتا ہی نہیں لگا کہ وہ کہاں گیا